ایک عورت نے پوچھا خان صاحب یہ کمبل کتنے کا دیں گے خان صاحب نے کہا کچھا یہ کمبل آپ کو بارہ سو کا ملے گا عورت نے کہا بھائی صاحب ایسا نہ کریں کچھ ریائے تو کر دیں پتھان نے وہ کمبل اٹھا کر دے دیا اور کہا کہ بہن یہ تم رکھ لو اپنے پاس اپنے بچوں کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے عورت نے کہا ابھی تو تم بارہ سو رفعے مانگ رہے تھے اب یہ تبدیلی کیسے آگئے اس نے کہا آپ نے ابھی بھائی بولا نا یہ اس کی تبدیلی آگئی تو بہن سے بھلا بھائی پیسے لیتے ہیں کیا اس پتھان نے وہ کمبل دے دیا ایک آدمی دکان پر چڑھا اپنے بچے کے لیے جوتے لینے تھے پتھان سے پوچھا کہ یہ جوتے کتنے کے بیچتے ہو اس نے کہا کہ یہ جوتے آپ کو نو سو روپے میں ملیں گے اس آدمی نے کہا کہ یار میرے پاس صرف پانچ سو روپے ہیں میں پانچ سو روپے میں یہ تمہارے جو دکان پر جوتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کو یاد آ گیا کہ کل جب اس کا بیٹا اسکول گیا تھا تو کس طرح سے اسے پنشمنٹ ملی تھی اور اسے اسکول سے صرف جوتے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا پتھان نے کہا کہ خوچہ سودا لینا ہے تو لے لو نو سو روپے سے ایک روپے بھی کم نہیں کرے گا اس نے کہا کہ یار میری مجبوری ہے میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں اور یہ بچے کا معاملہ ہے اس کو جوتے دینے ہیں تو مہربانی کرو اس نے کہا پتھان کی ایک زبان ہوتی ہے اس سے کم ایک روپے نہیں ہو سکتا اس نے کہا کہ اگر یار نہیں دے سکتے تو مجبوری ہے میں تو نہیں خرید سکتا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور اس نے کہا شکریہ آدھا کیا پتھان کا اس نے کہا کہ بھائی جان آپ کا شکریہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں جا رہا ہوں تو جب وہ آدمی جانے لگا تو پتھان نے جوتے شاپر میں ڈال کر اس کو پکڑوا دیئے کہ یہ لو جوتے لے کر جاؤ اور اس نے ساتھ میں ایک سو روپے اور بھی کیش دے دیا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی وہ نو سو روپے سے کم میں جوتے بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا اب وہ پتھان کو دیکھے جا رہا ہے کہ اس نے جوتے بھی دے دیا ہیں ایک سو روپے بھی دے رہا ہے یہ کیا چکر ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ رہا نہ گیا اس طرح کا یہ غیر معمولی عمل تھا تو اس نے پوچھا کہ خان بھئی ذرا یہ تو بتائیں ابھی تو آپ نو سو روپے سے ایک روپے کم نہیں کر رہے تھے پتھان کی ایک ہی زبان ہوتی ہے اب یہ تبدیلی کہاں سے آگئی تو اس نے کہا کہ یہ تبدیلی تم نے خود جو ہے وہ لائی ہے تم خود لائے ہو خوچا یہ تبدیلی اس نے کہا میں نے ایسا کیا کر دیا کہ آپ اتنا تبدیل ہو گئے تو اس نے کہا کہ بھائی ابھی ابھی آپ نے مجھے بھائی بلایا ٹھیک ہے تو بھائی بلایا اور بھتیجے کے لیے جوتے لے کر جا رہے ہو تو بھلا بھتیجے سے کیا پیسے لینے آئے اور اوپر سے ایک سو روپے میں نے تمہیں اس لیے دیئے ہیں کہ میرے بھتیجے اور بھتیجیوں کے لیے بازار سے کوئی فروٹ لے کر چلے جانا وہ آدمی بڑا حیران ہوا اور بڑا خوش بھی ہوا خیر اس نے شکریہ آدھا کیا اور خان کو پانچ سو روپے نکال کر دیئے لیکن خان صاحب نے وہ پانچ سو روپے نہیں لیے اس نے کہا کہ یہ پانچ سو روپے بھی بچیوں کو بچوں کو دے دینا میری طرف سے یہ بھی رکھ لو تم تو وہ آدمی اس کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اب یہاں پر دو چیزیں جو ہیں وہ دو چھوٹے سے جو حادثے ہیں یا جو چھوٹے سے قصے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے پہلی عورت نے پتھان سے ریٹ پوچھا کہ کمبل کا ریٹ کیا ہے تو اس نے ایک ریٹ بتایا پھر اس نے کہا کہ بھائی صاحب اتنے میں نہیں اتنے میں دے دیں تو جب اس کو بھائی بولا گیا تو اس نے مفت میں اس کو کمبل دے دیا اسی طرح سے جوتے والا قصہ بھی آپ نے سن لیا یہاں پر کیا ہے معاملہ معاملہ صرف اور صرف ہمارے لفظوں کا ہے ہمارے روئیوں کا ہے سب سے بڑی جو اہم تجارت ہوتی ہے وہ ہمارے لفظ کرتے ہیں ہماری زبان کرتی ہے کیونکہ الفاظ کا جو دھسا ہوا ہوتا ہے اس کے زخم کبھی بھی بھرتے نہیں ہیں لیکن جو اخلاق کا مرا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کے قدموں میں ہمیشہ رہتا ہے اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان میٹھی کریں کیونکہ یہ زبان جو ہوتی ہے آپ کو دھوپ میں بھی کھڑا کروا دیتی ہے اور آپ کو چھاؤں میں بھی بٹھا دیتی ہے یہی جو زبان ہے آپ کو گرم پانی بھی پلا سکتی ہے اور آپ کو تھنڈے تھنڈے مشروبات بھی فراہم کر سکتی ہے تو ہمارا جو رزق ہوتا ہے ہمارا جو اخلاق ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ہماری زبان کا محتاج ہوتا ہے تو جب بھی اس زبان کو حرارت ملاتے ہیں جب بھی اس کو حرکت ملاتے ہیں تو سوچ سمجھ کر لفظوں کی ادائیگی کر لیا کریں امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ہمارے جتنے بھی پتھان بہن بھائی ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنے میزبان قادر کلھوڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ